کیا منظر ہوگا؟ تھکے تو نہیں ہیں نا آپ از راز تھوڑا سے بول دیجئے نا گھردہ نہیں لاتی جائے جب محشر میں سیدہ کو لائے جائے گا تو کیا منظر ہوگا؟ اس منظر کو امامِ باقر بیان کر رہے فرماتے ہیں اٹھا کر لائیں گے ایک لاکھ فرشتے بی بی کے محمل کے گرد ایک حلقہ ہوگا جو لے کر آئیں گے جنابِ سیدہ کو فَيَسِیرُوا عَلَى يَمِينَهَا جو بی بی کے سیدھی جانب چھتے ہوں گے وَيُبَسُوا إِلَيْهَا مَيَا تُعَلْفَ مَلَكِنْ يَحْمِلُونَهَا عَلَى عَجْنِحَتِهِمْ سیدہ کی محمل کو ایک لاکھ فرشتے اٹھائے ہوگے سیدہ کی محمل کو ایک لاکھ توجہ ہے شاہ صاحب کی ایک لیک لاکھ فرشتے اٹھائے ہوگے سیدہ کی محمل کو حَتَّى يَسِیرُوا عَا انْدَ بَعْبِلْجَنَّةَ یہاں تک کہ یہ سواری تھکیوے تو نہیں ہے ہاں وہ کریں تھوڑا سا یہاں تک کہ یہ سواری پہنچے گی جنت کے دروازے پر وَجَبْ جنت کے دروازے پر یہ سواری پہنچے گی فَيَدَ سَارَةٍ اِنْدَ بَعْبِلْجَنَّةَ تَلْتَفِتْ جب سیدہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو سیدہ توجہ کریں گی ایسا اظہار فرمائیں گی کہ سیدہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے بھئی کہاں ہیں ساتھ جانے والے سلام آکھ پڑھیں محمد و آل محمد امام فرمارے معصوم کی حدیث حضرت فرمارے کہ ایک مرتبہ توجہ کریں گی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں وَيَقُولُ اللَّهِ يَا بِنتَ حَبِيبِي مَا اِلْتَفَاتُك اللہ کی آواز آئے گی اے میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ کیا دیکھ رہی ہو کسی ڈھونڈ رہی ہو اے میرے حبیب کی بیٹی کیا ڈھونڈ رہی ہو وَقَدْ عَمَرْتُكَ الْا جَنَّتِ میں نے تو آپ کو کہا ہے میں نے تمہیں فاطمہ کو کہا ہے جنت میں شلی جاؤ جاؤں جنت میں کیا دیکھ رہی ہو فَتَقُورِ يَا رَبْ اَحْبَتُ عَيُوْرَفَا قَدْرِ فِي مِثْلِ حَاضَرِ یا اللہ میں آج دیکھنا چاہتی ہوں جاننا چاہتی ہوں تیرے نزدیک آج میرا مقام کیا ہے سبحان اللہ سنیشیاں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر اے لیے سنت کی بیٹت آداد ہے ہندوستان سے ومادستان سے تشک فرمائے یا اللہ مجھے بتا تیرا تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے یا اللہ میرا تیرے نزدیک مقام کیا ہے میں آج ہی جاننا چاہتی ہوں فَيَقُلُ اللَّهُ تَعْلَى جَا بِنتَ حَبِیبِ اِرْجَئِ اب اللہ مقامِ زہرہ کو بیان کر رہا ہے اے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ پلٹو نوٹو فَنْدُرِي مَنْ کَانَ فِي قَلْبِهِ حُبٌ لَك اس پورے مجمع میں دیکھو تمہاری محبت کس کے دل میں ہے اللہ اکبارہ اس میدان قیامت میں اس محشر میں جونو تمہاری محبت کس کے دل میں اَوْلِ اَحَدٍ مِنْ زُرِّيَتِكُ کس کے دل میں تمہاری محبت ہے اور کس کے دل میں تمہاری یا کس کے دل میں تمہاری اولاد ہی محبت ہے خُضِی بِيَدِح اس کا آت پکڑو وَدْقُلِيهِ الْجَنَّةِ اور انہیں جنت ملے جاؤ جسے پکڑ کے جس کے ہاتھ پکڑ کے چاہو لے جاؤ تعالیٰ بُجَعْفَر وَاللَّا يَا جَعْبِر حضرتِ بُجَعْفَر فرماتے ہیں اَا جَعْبِر میں جو خدا کی قسم ہے انہا دالک اليوم لَتَقْتَلْ لَتَلْتَقْتُ شِيَدَهَا وَمُحِبِيهَا قَمَا يَلْتَقْتُ تَحْرَ الْحَبَ الْجَيَّدَا مِنَ الْحَبِ الرَّدِي سیدہ جملہ دیکھیں سیدہ محشر میں اپنے محبوں کو ایسے چُنیں گی جیسے پرندہ ردی دانوں میں جید دانہ چُنتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو سیدہ سے دور ہے وہ ردی ہے جو سیدہ کا چاہنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک جید ہے پورے محشر میں سے سیدہ اپنے چاہنے والوں کو چُنیں گی